موسیقی 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 خاندانی رنجش اور معاملی تنازیات پر قتل و غارت کے واقعات لاہور سمیت صوبہ بھر میں ایک سال میں قتل کی دو سو چون سٹھ وارداتے ریپورٹ ہوئیں پولیس ریکارڈ کے مطابق شہر میں ایک سو سات افراد کو نامعلوم افراد نے موت کے گھاک اتار دیا شہر میں مختلف واقعات میں تین افراد جابھاک مناوہ میں نامعلوم افراد کی فائل سے نوجوان قتل ہو گیا پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت منور کے نام سے ہوئی مناوہ میں مزدور زیر تعمیر امارت سے گھر کر جابھاکوا ٹیکسالی چاک سے پینسر سالہ شخص کی پلاش میں پہر میں جرائم کی بھڑتی وارداتیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسپان انور کی زیر صدارت ویڈیو لنک کانفرنس لائن آرڈر کرائم کنٹرول اور پبلک سرویس جولیوری کا جائزہ لیا جرائم پیشہ راست کے خاتمے کیلئے ایک ریکٹ ڈاؤن تیز کرنے کا حکم حکومت سازی کا بڑا مشن نواز شریف کی آصیف علی زرداری مولانا فرسل رحمان بلاول بھٹو سے ملاقات کا امکان ہے دوسری طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی آج آہم ملاقات شیڈیول دونوں جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کے اجلاس میں بڑے بریک تھو کا امکان جماعت اسلامی کا 23 تروری کو مبینہ داندلی پر احتجاج کا اعلان ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف نے کہا داندلی کے خلاف تحریک آگے بڑھائیں گے جالی الیکشن کی نتیجے میں جو حکومت بنے گی وہ نہیں چلے گی الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کے ناقاد میں سو فیصد ناکام ہوا پی ٹی آئی کو سیاسی جماعتوں کی فہریت سے نکالنے کے لیے درخواست پر سمات ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سمات قرار دے کر خارج کر دی جسٹیز علی باکر نجفی نے افاق احمد ایڈوکیٹ کی درخواست پر سمات کی نو مائی کو جلاؤ گراؤ اور نون لی کا آفیس جلانے کا کیس ڈاکٹر یاسمی راشد اور نیا محمود الرشید عدالت میں پیش ہوئے عدالت میں آئندہ سمات پر ملکو فردیک جرم آئیت کرنے کیلئے طلب کر لیا سمات دو ماہ تک ملتوی کر دی گئی پی ٹی آئی کی کارکن طیبہ راجہ کی درخواست سے زمانت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہائی کورٹ کے دورکنی بینچ نے دو صفات پر مستمل تحریری فیصلہ جاری کیا کہا کہ پروسیکیوشن نے درخواست گزار کی خلاف کوئی ثبوت اکٹھے نہیں کیے نئی حکومت سے قبل پنجاب کی بیوروکریسی میں اکار پچھار چیف سیکریٹری پنجاب عدہ بچانے کے لیے متحرک ہو گئے حامد یعقوب شیخ چیف سیکریٹری پنجاب کی عدے کے لیے اہم حیثیت اختیار کر گئے بابر حیات تار احمد رضا سرودی چیف سیکریٹری کے عدے کی دور میں شامل محکمہ خزانہ کے ملازمین کو اعزازی تنخواہ نہ دینے کا معاملہ ملازمین کا عدیشتر سیکریٹری بجٹ کے دفتر کے باہر پر امن دھرنا کہتے ہیں بجٹ کی تیاری پر بنیادی تنخواہ کے برابر اعزازیہ دیا جاتا ہے تین مرتبہ بجٹ تیار کیا مگر اعزازی تنخواہ نہیں دی گئی گرام فروش بے لگام انتظامیہ نکل ڈالنے میں ناکام سبزی اور پھلوں کی مہنگی رامو فروکت جاری لحسن سات سو ادرک چھے سو پچاس پیاز دو سو دس روپے فروکت ہونے لگا سیب کیلہ انار اور انگور بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے پولٹری مسنوات کے قیمتوں میں اتار چڑھاو جاری مرگی کا گوشت سات روپے سستہ فیکلو قیمت چھے سو بارہ روپے ہو گئی پارمی انڈے دو روپے مہنگے دو سو انتالیس روپے درچن میں دستیاب پیٹی کا ریٹ سات ہزار پچاس روپے مقرر پجلی اور سوئی گیس کے بھاری بلوں نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا سوئی گیس دفتر کے باہر بل کم کروانے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد جو ہم کہتے ہیں افسران کی ارویہ سمجھ سے بالتر ہے اتنی انکم نہیں جتنے بلز آ رہی ہیں حکومت پوش کے نا کنگی لیسکو نے بجلی سارفین کی سہولت کے لیے ای بلنگ سسٹم شروع کر دیا سارفین ای میل ووٹس ایپ اور میسیج کے ذریعے اپنا بل وصول کر سکیں گے ای بل کے حصول کے لیے سارفین کو آن لائن ہی درخواست دینا پڑے گی میٹری کے سالانہ امتحان دو ہزار چوبیس کا یکو مارچ سے آغاز پانچ لاکھ تین تالیس ہزار چار سو امیدوار شرکت کریں گے امتحانی عملے کے لیے ورکشاپ کل سے شروع ہوگی امیدواروں کو رول نمبر سلیپس جاری کر دی گئیں نمونیا کیسز میں اضافہ جاری چوبیس گھنٹے کے دران نمونیا سے ایک بچہ جاں بھگ شہر میں رماسال اب تک ترے سٹھ بچے جان کی باز ہی ہار گئے پہر کے مختلف ہسپتالوں میں ایک سو چونپیس نئے مریض صاحب میں آگئے شہر میں بادل برسے تو موسم کا مزاج بدل گیا کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے موسم خوشکوار کالے گھٹاؤں نے باغوں کے شہر کا حسن دوبالا کر دیا سورج اور بادلوں کی بھی آنکھ مچولی محکمہ موسمیات کی وقفے وقفے سے بارش کے پیش گئی بارش کے باوجود پیزائی آلودگی میں کمی نہ آسکی لاہور دنیا کے آلودہ ترین چہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا شہر کا اوست ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو سے زائد ریکارڈ آلودہ فضاء کے باعث سانس لینا بھی دشوار تیوی مہرین کا شہری اکوئی احتیاط بڑھتنے کا مشورہ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ اور میں ہوں ہمیرا اسلام اور میں ہوں شہباز چودری ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور بات کریں الیکشن کی دھوم دام ابھی بھی ہے نون لگ نے اردو بازار میں بیلٹ پیپرز کی شفائی کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے لگی رہنما عظمہ بخاری کہتی ہے انار کلی میں جالی بیلٹ پیپرز کی فیک نیوز وائرل کی گئی پی ٹی آئی جالی بیلٹ پیپرز چھاپنے کا نیا ڈراما رچا رہی ہے دھاندلی کا شور مچانا تحریک انصاف کا پرانا وطیرہ ہے ایف آئی اے فیک نیوز پر تحقیقات کرے علیہ امین گھنڈاپور اپنی طرف سے خیبر پختلقہ کے وزیرعالہ بنے ہوئے ہیں اب سے کچھ تیر پہلے لگی رہنما عظمہ بخاری کی جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی اور انہوں نے کہا کہ انار کلی میں جالی بیلٹ پیپرز کی فیک نیوز وائرل کی گئی ہے پی کی جالی بیلٹ پیپرز چھاپنے کا نیا ڈراما رچا رہی ہے دھاندلی کا شور مچانا تحریک انصاف کا پرانا وطیرہ بن چکا ہے